بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر معزز خواتین و حضرات تاریخ کا متعلیہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک سینکڑوں بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک فتح کر کے اپنے زیر نگین کرنا چاہا تھا لیکن ان سینکڑوں بادشاہوں میں سے صرف چار بادشاہ ہی اس دنیا کو مکمل طور پر فتح کر کے اپنے زیر نگین کر سکے اور باقی تمام بادشاہ دنیا کی فتح کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے قبروں میں جا پہنچے انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا نام طبعہ حمیری تھا یہ بادشاہ یمن کا رہنے والا تھا اور آج سے دو ہزار پانچ سو سال قبل اس کے ذہن میں بھی دنیا کو فتح کرنے کا خواب آیا تو وہ اپنے خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے ایک عظیم الشان لشکر کے ہمراہ اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا اس کے لشکر میں چار ہزار علماء اور صاحب علم و دانش اور ایک لاکھ تیتیس ہزار سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادہ لوگوں کی فوج موجود تھے جب یہ بادشاہ اتنا بڑا لشکر لے کر اپنے علاقے سے نکلا تو دنیا کے بڑے بڑے ملکوں اور شہروں کے لوگ اپنے ملکوں اور شہروں سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنے لگے اور اس بادشاہ کی شان و شوکت دیکھ کر اش اش کیے بغیر نہ رہ سکے اور بڑی بڑی فوجیں رکھنے والے ممالک کے بادشاہ بھی اس کے اس لشکر کی تعداد سے خوف زدہ ہو کر لڑائی کے بغیر ہی اس کی اطاعت قبول کرنے پر رضا مند ہو گئے چنانچہ اس کا یہ اصول تھا کہ وہ جس علاقے کو بھی فتح کرتا اس علاقے سے نو یا دس دانا اور اکل مند آدمیوں کو ساتھ لے کر اگلے ملک کو فتح کرنے کی مہم پر روانہ ہو جاتا تھا طبع اول جب ملکوں کو زیر نگین کرتا ہوا سرزمین عرب یعنی مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اہل عرب اس کے لشکر کو دیکھ کر ذرا بھی مرعوب نہ ہوئے اور مکہ کا ایک بی باشندہ اس کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر نہ آیا چنانچہ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر آزم اماری سے اس کی وجہ پوچھے کہ اہل مکہ کے دلوں پر اس کے لشکر کا خوف نظر کیوں نہیں آ رہا تو اماریس نے بتایا کہ یہ اہل عرب انپڑ اور جاہل قوم ہیں اور ان کے پاس ایک امارت ہے جسے یہ خانہ کعبہ کہتے ہیں اور یہ اس میں جا کر شیطان اور بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ہر سال آپ کی فوج سے زیادہ لوگ یہاں آ کر حج ادا کرتے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک آپ کے لشکر اور آپ کی فوج کی کوئی حیثیت نہیں ہے بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور اس نے فوراں خانہ کعبہ کو مسمار کرنے اور وہاں کے باشندوں کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا محترم دوستو بادشاہ کا ارادہ کرنا تھا کہ اسی وقت بادشاہ کے سر میں شدید درد شروع ہونے لگا اور اس کے ناک کان موں اور آنکھوں سے نہایت بدبودار پیپ اور رشاہ نکلنا شروع ہو گیا اس وقت اس بادشاہ کے ساتھ چار ہزار دنیا کے بہترین حکیم اور عالم موجود تھے جنہوں نے فوراں بادشاہ کا علاج کرنا شروع کیا لیکن جون جون دوا ہو رہی تھی تون تون بادشاہ کا مرض بڑھتا جا رہا تھا جب علاج کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو ایک دن شام کے وقت ان تمام حکمہ اور علماء کا استاد آگے آیا اور بادشاہ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر چند منٹ خاموشی سے بیٹھا رہا سارا مجمع ہماتن گوشت تھا کہ اب استاد الحکمہ بادشاہ کا مرض دریافت کریں گے اور بادشاہ کو اس کے مطابق دوائی دی جائے گی چند منٹ خاموش ہونے کے بعد استاد الحکمہ نے اپنی خاموشی توڑی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے اے بادشاہ اگر آپ نے کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو فوراں توبہ کرو بادشاہ جو موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا اور درد کی وجہ سے کراہ رہا تھا اس نے فوراں قابط اللہ کی توہین کا ارادہ ترک کر دیا اور ابھی حکیم بادشاہ کے خیمہ سے باہر نہ ہوا تھا کہ اس کے جسم کے تمام درد ختم ہو گئے اور آنکھ کان اور ناک میں سے بہنے والی پیپ بھی بند ہو گئی جیسے ہی بادشاہ نے یہ موجزہ دیکھا تو بادشاہ اللہ کے گھر قابط اللہ کی عظمت کا قائل ہو گیا لہٰذا اس نے صبح ہوتے ہی ریشم اور سونے سے سات غلاف تیار کروائے اور قابط اللہ حاضری دینے کے لیے پہنچ گیا وہاں جا کر اس نے تواف کیا اور تواف کے بعد ریشم اور سونے کے بنے ہوئے غلافوں کو قابط کی امارت پر چڑھا دیا معزز دوستو تاریخ میں یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے قابط اللہ کی دیوار پر غلاف چڑھایا تھا چنانچہ اس واقعہ کے بعد بادشاہ کا لشکر آگے روانہ ہوا اور ساڑھے تین سو چار سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے ایک بیانبان علاقے میں ایک چشمے کے قریب رات گزارنے کے لیے پڑاؤ کیا رات کے وقت جب سارا لشکر نیند کی دنیا میں جا چکا تھا تو اچانک بادشاہ کے خیمہ پر دستک ہوئی بادشاہ نے پوچھا کون ہے تو آواز آئی آلی جا میں جناب کے مرض کا علاج دریافت کرنے والا استاد العلماء والحکماء ہوں بادشاہ نے اتنی رات آنے کا سبب دریافت کیا تو وہ استاد کہنے لگا کہ میں اور میرے چار سو ساتھی علماء اور ہیں جو آپ کے خیمہ کے باہر کھڑے ہیں ہم یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتے اور ہم اسی سرزمین میں رہنا چاہتے ہیں بادشاہ نے کراہتے ہوئے پوچھا آخر کیوں تو استاد العلماء نے بتایا کہ پچھلے شہر میں کعبہ کی آپ کرامات دیکھ کر آئے ہیں اس کعبہ کی عظمت جس شخصیت کے مرہون منت ہے وہ شخصیت پیدا تو کعبے میں ہوگی لیکن پھر ہجرت کر کے اسی سرزمین میں آ کر رہائش پذیر ہوگی بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا کیسے علم ہوا تو اس نے کہا کہ میں اور میرے دوسرے دوست سابقہ آسمانی کتابوں کے عالم ہیں اور ان کتابوں میں اس نبی کے جائے مدفن کی جگہ کی جتنی علامتیں درج ہیں وہ ساری اس بیابان جگہ میں موجود ہیں چنانچہ موریخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے ان علماء کے لیے وہیں پر مکان بنوائے اور ان کی شادیاں کروائیں اور اس بڑے عالم کے گھر کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دو منزلہ مکان بھی تعمیر کروا دیا اور وسیعت کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان اور یہ ایک خط میری طرف سے انہیں پیش کر دیا جائے جس خط کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام طبعہ حمیر بن وردہ کی طرف سے یہ خط قبول ہو چنانچہ طبعہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور تین سو چھبیس سال دنیا پر حکومت کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سات سو سال قبل ہندوستان کے شہر غلصان میں فوت ہوا اور اسے وہیں پر دفن کر دیا گیا محترم ناظرین وقت کی تیز سوئی ماہ و سال کی صورت میں گردش کرتی رہی آخر کار 22 اپریل 571 عیسوی یکم جیٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے اور اپنی ولادت مبارکہ کے تیرہ سال کے بعد جب 29 ستمبر 622 عیسوی بارہ ربیل اول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کی سختیوں سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں پہنچے تو اسی مدینہ کے لوگ بچے بھوڑے اور عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے سنیت الودا کی پہاڑیوں پر تشریف لے آئے لوگوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر آرام فرما ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اسرار کو دیکھتے ہوئے اپنی رہائش کے فیصلے کا اختیار اپنی کسوہ نامی اونٹنی کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری اونٹنی جہاں پر جا کر رکے گی ہم آج کی رات وہیں قیام کریں گے معزز دوستو قدرت کا یہ کرشمہ ملاحظہ کریں کہ اونٹنی چلتے چلتے جس مکان پر جا کر ٹھہری وہ وہی دو منزلہ مکان تھا جسے ایک ہزار سال پہلے طبعہ ہمیری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کروایا تھا یہ مکان اس وقت اس بڑے عالم کی اولادوں سے ہوتا ہوا اسی خاندان کے ایک سپوت حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اس مکان کے سامنے بیٹھی تو حضرت ابو عیوب رضی اللہ عنہ کے غلام وہ ہزار سال پرانا خط اپنے صندوق سے نکال کر لے آئے تاکہ طبعہ سے کیا ہوا عباو عیداد کا وعدہ پورا کیا جا سکے جب وہ غلام اس خط کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ابتدائی تعرف کے اس غلام کی طرف مو کیا اور اس غلام کا نام لے کر اس کو کہا اے ابو یالہ لاؤ ذرا وہ طبعہ اول کا خط ہم بھی پڑیں ابو لیلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ دیکھ کر فوراں قدموں میں گھر کر مسلمان ہو گئے موزز دوستو قرآن مجید سورہ بکرہ کی آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور پچھلی کتابوں کے عالم ہیں وہ اپنی پچھلی کتابوں کے علم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں موسیقا